اسلام علیکم نظر چوہان آج کے وی لوگ کے ساتھ حاضر کل یہاں امریکہ میں جیل میں پریزن میں برنی میڈ آف جو دنیا کا سب سے بڑا پانسی میں ماسٹر سمجھا جاتا تھا دراصل سٹاک بروکریٹس میں اس نے زیادہ داند کیا بلکہ وہ نون ایگزیکٹیو چیئر بھی نیستک کی ہولڈ کرتا رہا کچھ دے سکسٹی فور بلین یو ایس ڈالر کا اس نے ٹوٹل فراغ کیا تھا انویسمنٹس کا سٹاکس میں اور اولڈ ایج فنڈز کو بھی ایکسپروائٹ کیا کھا گیا دوزار نو میں اس نے کی اکلٹی کیا تھا اور اس کو کوئی ڈیٹھ سو سال سزا اور سولہ بلین سودہ یا سترہ یو ایس بلین ڈالر اس نے جناب کرنے تھے واپس کیے اور وہ ابھی جیل میں ہی تھا تو تراسی سال کے بار میں کل مر گیا اسی طرح میں کافی اپنے وی لوگز میں تذکرہ کیا گلے میکسویل کا جو اسی طرح جیل میں مر رہی ہے اس کا پارٹنر جیفری جو اس کے ساتھ کم عمر کی تینیجر لڑکیوں کی ہیومن سیکس ٹریفیکنگ کرتے تھے یہ دونوں وہ بھی جیل میں سڑ رہی ہے وہ بھی ملینئر ہے سوشلائٹ بڑی مشہور لنڈن اور نیو یورک کی اسے کہتے ہیں تساب جو کہ پاکستان میں انفورچنیٹلی نہیں ہو سکا کیونکہ پاکستان تو بنائے ہی فراڈ کے لیے تھا فراڈیوں نے بنایا اور وہ اسے چلاتے رہے دیکھیں میرا تین سال اور کتنا ایکاؤنٹیبلیٹی کا مزاک اڑایا جاتا ہے کہ میری طرف سے جو نیب میں رہا ایک سنسیر ریکویسٹ مارچ ٹو زیرو ون ایٹ میں الیکشن سے پہلے کی گئی دماشتوں سے پیسہ نکالا جائے بیروکریٹس اور سہزدانوں سے بجائے اس کے کہ اس تیشنوائی ہوتی الٹا میری پرسیکیوشن شروع ہو گئی اب وہ ہر سال فوج اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے ملیٹری ایکس ملیٹری مین میں سرکولیٹ کرتی رہتی ہے اور جیسا کہ کل میں دیکھ رہا تھا کہ وہ اب رائیون پیلیس جونس ہے اس کی جونس ہی ہے انتقال کینسل ہو رہا ہے اور جناب ادھر حکومت کم سا کرے گی اور ایک میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا کہ وہاں جناب صاحب لکھا ہوا تھا کہ مریم سے ڈیل ہو رہی ہے کہ مکمل آپ سیاست سے باہر ہو جائیں گی اگر آپ کو لندن روانہ کیا جائے تو مریم اس سے جی امادہ ہے کمال ہے مطلب لندن جس نے پاکستان کو خطرناک ملکوں میں شامل کر لیا ہے پاکستان کی وہ ساری غلازت جن سے پیسہ کٹھا کرنا ہے ان کو ادھر انہوں نے پناہ دی مغرب ہم سے کیوں نالا ہیں فرانس کے صفیر کو ہٹانے کے لیے یہ اتنا قتل و غارت لبیک نے کیا وہی فرانس جن سے انہوں نے پیسے بھی لیے ہیں اور وہی فرانس جس کا صدر میکرون بڑی اوپنلی کہتا ہے کہ کاش میرے پاس اختیارات ہوں تو نہ صرف مسلمانوں کی انٹری مین کروں بلکہ اگزسٹنگ مسلمانوں کو بھی فرانس سے میں نکال دوں ٹھیک ہے جی؟ یہ آپ کے حالات ہیں جہاں آپ اس وقت کھڑے ہیں اور وہ اپنے سٹینس پر ڈٹا ہوا ہے اور کل میں حقیقت ٹی بی پر دیکھ رہا تھا کہ وہ فوج کا ماؤت پیس ہے جی ایچ کیو کا تو بہت عجیب قسم کا کلپ دیکھ رہا تھا کہ جناب وہ فوج نے نعرے کیوں لبیک کی حمایت میں لگائے جب وہ ادھر سے گزرتے ہیں وہ امن چاہتے ہیں کیونکہ امریکہ نے تین سو بلین ڈالر دھونستی ہے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے کمال ہے امریکہ کے پاس اتنے جناب پیسے فالتو نہیں آئے ہوئے تین سو بلین ڈالر بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے ایک ایک ٹریلین سے تو وہ اپنے سٹیملس کے دے رہے ہیں تو آدھا ٹریلین اماؤنٹ کو وہ اس طرح ضائع کرتے پھریں تو بہرحال یہ سارے پروپاگنڈا ہیں ان پہ آپ کو زندہ رکھا جاتا ہے آپ تین عدد لیمون دو سو روپے کے یا سو روپے کے خریدیں اور اپنی اماؤنٹ میں لے کریں یہ رمضان کے اور اس قسم کے اسلام کے اس قسم کی منافقت کے اس قسم کی بدماشی کے میں نے تو آپ کو بتایا ہے کہ ہم اس سٹیٹس میں دھنس گئے ہیں جہاں سے اب نکلنا بہت مشکل ہے جہاں ڈس انٹیگریٹی بندہ ہوتا ہے ملک تو نہیں ہوگا لیکن عوام ایران کی میں خبر پڑھ رہا تھا امریکہ کے ساتھ کے ایران امریکہ بائیڈن پھر سوچ رہا ہے کس طرح تنکرل کیا جائے وہ بھی ایک بہت بڑا گیمبل ہے کہ ایران آئل چاہتا ہے اپنا زیادہ پیسہ لائے آئل کی کچھ قیمتیں بڑی ہیں تو شاید ڈائیلوگ میں آیا جائے پچھلے دنوں اسرائیل نے ایک سٹرائک ایران میں کی کہا جاتا ہے کہ نیوکلئر کچھ تھی اسٹیبلشمنٹس بیر کیف ابھی ایران کچھ دور ہے نیوکلئر انریچمنٹ میں اور دوسری طرف یہ معاملات چل رہے ہیں کہ شاید دوبارہ ڈائیلوگ ٹیبل پہ لائے جائے امریکہ نے کہا ہے کہ وہ افغانستان سے پل آؤٹ تو کر جائے گا لیکن شاید وہ اپنے ڈرون اور ائر سٹرائکس کی چوئس رکھے گا وہ تو آبویسل ہوتی رہے گی پاکستان کو چار پیسے دے دے گا ڈرون کے حملے اس بیس سے کرنے کے لئے پشاور یا کہیں قریبی بیس سے تو یہ پاکستان کے لئے مصیبتوں کے پہاڑ دائیں بائیں صرف اور صرف بائیس قرور بشامل ان عمرہ اشرافیہ کے بارے میں آج کل یہ خبریں بہت چل رہی ہیں یون ڈی پی کا ایک وافت عمران خان کو ملا ہے اور اس نے کہا ہے کہ جو اشرافیہ گمرات دی جا رہی ہیں وہ سکس پرسنٹ اف تو ایکانومی ہے جو بہت بڑی زیادتی ہے جل جزیرہ نے نیوز کیری کی تھی یون ڈی پی کے سروے کی یہ نیوز بھی بڑی پاپولر ہو رہی ہیں سولہ بلین ڈالر کی پریولیجز دی جا رہی ہیں میں نے تو اس پہ بہت زیادہ تذکرہ کیا ہے بیروکریسی کو آپ پیک اپ کروا دیں ساری کو میکرون نے جناب اس بیروکریسی کو بھی پیک کروایا تھا آپ میکرون میکرون صحیح حضرت عمر کی طرح رول کر رہا ہے جناب یا ملا عمر کی طرح میکرون رول کر رہا ہے جسٹس دی رہا ہے آپ تو نہ جسٹس دے سکے نہ اتصاب کر سکے نہ ان بیروکریٹس کو پٹھا ڈال سکے تو آپ پھر نعرے بازی کر سکتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا وغیرہ نعرے لگاتے رہیں نعروں سے اگر کام چلتا ہوتا تو پھر تو الطاف حسین بھی آج ادھر نہ تڑا ہوتا وہ تو ادھر سے بھی نعرے لندن سے بھی مارتا ہوتا وہ اب اپنی موت نہ مرتا نواز شریف اور یہ کاش گلے میکسویل کی طرح ان کو تڑا ہوتا ہے پاکستان کی جلوں میں یا پھر برنی میڈ آف کی طرح ان سے پیسے نکل بائی ہوتا ہے دونوں کام نہ ممکن نظر آ رہے ہیں یس پاکستان کا آپس میں جو بائیس کروڑ اشرافیہ کا لڑ مر کے آگے جو ان سے ہے مکمل تباہی کی طرف جانا ہی نظر آ رہا ہے اس کے سوا مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے اپنا بہت خیال رکھیں کل تک کے لیے اجازت اللہ نے کے پاس